آپ فرمائے گا بلوچستان کی ساتھ جامعات کی ہم خبر دے رہے ہیں یہاں پر فنڈز رک گئے ہیں اب یہ یونیورسٹیز مجبور ہیں بینکوں سے قرض لینے پر ریسرچ رک گئی ہے پہلے تو یہ فنڈز ریلیز ہوتے رہے ہیں جسے باری کارسپانڈن بتا رہے ہیں کہ چار سال سے پھر یہ سیچویشن گھمبیر ہو گئی ہے تو کیا وجہ ہے فنڈز ریلیز ہوتے ہیں رک جاتے ہیں کیا تعلیم پر توجہ نہیں بلوچستان حکومت کی دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد دو سوبوں نے جو ہے اپنی پروونشنل اچیزیز بنائے ہیں اس میں پنجاب اور سندھ اور کے پی کے اور بلوچستان نے بھی تک پروونشنل اچیزیز نہیں بنائے ہیں اب جو بلوچستان کو جو ہے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن سے جو فنڈز مل رہے ہیں وہ تقریباً جو ہے چار پرسنٹ ہیں اس پر جو ہے گورنمنٹ اور بلوچستان ان کے ساتھ احتجاج بھی کیا ہے اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی ہمیں جو ہے نو پرسنٹ کے قریب جو ہمیں انیف سی میں جو ہے قومی وسائل میں ملتے ہیں اس کے قریب آئیر ایڈوکیشن کمیشن اسلامباد جو ہے ہمیں ان دے اور اسی طرح جو ان کی اسکارشپ سے اسی طرح نو پرسنٹ اسکارشپ جو ہے بلوچستان کو دیں لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے ہمیں نہیں دے پا رہے ہیں اور ہماری جو ہے یہ احتجاج ان کے ساتھ جاری ہے جہاں پہ آپ نے یونیسٹریز کی بات کی دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ چھار پرسنٹ ان کو مل رہے ہیں ڈیفرینٹلی وہ بڑے ان کے لئے کام ہیں اور پروونشل ہائیر ایڈوکیشن کا جو ہائیر ایڈوکیشن منسٹری ہے اس نے تقریباً کوئی پچاس کروڑ پچپن کروڑ کا گرانٹ رکھا ہے اس سال اور پچاس کروڑ کے قریب تقریب ان کے جو ہے دیولیمنٹل جو ہے کام ہے تو ہماری کوشش ہوگی چونکہ یہ ابھی میٹر جو ہے کانسل آف کومن انٹریسٹ گیا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے کس طرح یونیفارم نظام لے آئیں تو وہ انشاءاللڈیفینٹلی ایک نظام آ جائے گا اور اس نظام کے تحت پر یہ تے ہوگا کہ پروونشل گورمنٹ کی یونیسٹریز کے معاملات میں کتنے رول ہوگا ملکل فیوچر کے لئے پلان تو بہتر ہے لیکن بولیدی صاحب یہ بھی فرمائے گا یہ تو ادائیگی ہوگی پھر اس ادائیگی کے لئے کیا پلان سوچ رہے ہیں حکومت دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ارز کیا کہ یہ جو ہے جو انیسٹریز ہیں ان کو جو ہے وفاقی حکومت یعنی کہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن اسلامباد منیج کر رہی ہے اور وہاں سے ان کے فنڈز آ رہے ہیں جو چار پرسنٹ ہے اور اس میں گورمنٹ اپلوجستان نے ان کے سامنے ان کے ساتھ احتجاج بھی کیا رہا ہے وقتن پر وقتن اور ہم اس پر دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعلیٰ جو ہے ہم ایک یونیفارم نظام بن جائے گا تو اس میں انیسٹریز کو منیج کریں گے اور اس پر جو ہے ہماری ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کے ساتھ ہماری گورمنٹ اپلوجستان کا احتجاج جاری ہے اور ہم کا وزید کرتے رہیں گے